ہری بھئی اب یہ قرآن سنت کی دعوت کیا حق نہیں ہے اگر ہے تو خالص دودھ کیوں عزم نہیں ہوتا کیوں عزم نہیں ہوتا یہ تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑھ کر تو کوئی ٹیچر نہیں تھا ان سے بہترین سلیبس کسی کے پاس نہیں تھا قرآن ان سے زیادہ تائید کسی کو حاصل نہیں تھی اللہ کی تائید تھی اور اللہ کا کام کرنے آئے تھے پلانٹ ارتھ پہ اللہ کا ریپریزنٹیٹیو صرف پیغمبر ہوتا ہے ہم جو ختم نبوت کی برکت سے نبی علیہ السلام کی دعوت آگے لے کے چل رہے ہیں نا یہ ہماری سیکنڈری ریسپونسیبیلٹی ہے پرائمری ریسپونسیبیلٹی کس کی ہے وقت کے پیغمبر کی تو انہیں بھی قرآن میں بار بار یہ بات کہی گی ہے کہ آپ نے صرف بات پہنچانی ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَادَ الْحَدِيثِ عَصَفَ اپنی جان کو اس غم سے ہلاک کر لوگے کہ لوگ اس قرآن پہ ایمان نہیں لارے آپ نے اپنی جان کو ہلاک نہیں کرنا مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَا اے نبی الاسلام ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشکت میں پڑ جائیں إِلَّا تَذْكِرَةَ لِمَنْ يَخْشَ یہ تو نصیت نہیں ہے مگر اس کے لیے جو ڈھر جائیں فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيد آپ قرآن سے اس کو نصیت کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَ نصیت اسے کریں جو ڈرتا ہے وَيَتَجَنَّبُهَ الْأَشْقَا اور جو بدبختی پر اترا ہے بات ماننے والا نہیں ہے جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے سویا ہوا نہیں ہے آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے اس کو تو کوئی نہیں اٹھا سکے وَيَتَجَنَّبُهَ الْأَشْقَا اور ایسے بدبخت کو آپ چھوڑ دیں اس کے ہاتھ اور چھوڑنا تو آپ نے دنیا میں آخرت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کرنا ہے سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَ وَيَتَجَنَّبُهَ الْأَشْقَا اسے ہم اس بڑی آگ پر پیش کریں گے قیامت کے دن جہاں یہ نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں بلکہ اصل مرض تمہارا یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے یہی ایک یونورسل ٹروتھ کانٹے کی بات تھی جو تمام الہامی کتابوں میں جو قرآن سے پہلے نازل ہوئیں ان میں موجود تھی سُحُفِ عِبْرَوْحِيمَ وَمُوسَى چاہے وہ ابراہیم کے صحیفے ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے ہوں کانٹے کی بات یہ تھی کہ دنیا کی زندگی آرزی ہے آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے لہٰذا ہمیشہ کی زندگی کو آمن کرو دنیا کی زندگی کو قربان کر کے تو اس کے پیچے یہ ریزن ہوتی ہے